کسان بھائیو نمزکار سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری گلچر میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم لیسن کی کھیتی کے بارے میں بات کریں گے اور لیسن کی فصل جب پچاس سے سار دن یا پھر اس سے اوپر ہو جائتی ہے تو اس کے بعد میں ہمیں لیسن کی فصل میں کون کون سے جروری کام کرنے چاہیے اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کرنے والے ہیں کسان بھائیو آپ اس ویڈیو کو سورو سے لے کر لاشٹے تک پورا جرور دیکھے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا پھر ابھی تک بھی ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو سب سے پہلے چینل کو نیچے دے گے لالک سورے کے سبسکرائب بٹنوں کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے پاس میں گھنٹی کی نسان کو وال پر سیلک کر لیجئے تاکہ جب بھی نہیں جان کر رہے ہیں آپ کو اس کا نوٹیپکیسن مل جائے اور آپ اس ویڈیو کو سمیے پر دیکھ پائیں کسان بھائیو آپ ویڈیو کو بینہ دیری کے سورو کرتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں لیسون کی کھیتی کے بارے میں کسان بھائیو اگر آپ کی کوئی بھی رائے یا پھر کوئی بھی آپ جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں لیسون کی کھیتی کے بارے میں تو کسان بھائیو لیسون کی فصل میں ہمیں سمیں سمیں پر کھار ڈالنے کی جرورت پڑتی ہے سمیں سمیں پر کچھ ایسے کٹ ناسک پھنگی سائٹ کے اسپریک کرنے کی جرورت پڑتی ہے جس سے ہم ہماری لیسون کی فصل کو اچھی کروت دے سکتے ہیں اور بیماریوں سے دور رکھ سکتے ہیں اگر ہماری فصل صحیح طریقے سے سرکشت رہے گی تو ہم اس سے اچھی پیداوار لے پائیں گے اور اگر ہماری فصل میں کسی پرکار کیا روگ لگ جاتا ہے کسی پرکار کی بیماری ہو جاتی ہے یا پھر کسی پوسک تتو کی کمی کے پرنام سروف ہماری فصل جو ہے کمجور رہ جاتی ہے تو ہم اس سے اچھی پیداوار نہیں لے پاتے ہیں تو ہمیں کچھ جروری کام اس میں سمیں سمیں پر کرنے کی جرورت ہوتی ہے تو جب لیسون کی فصل پچاس دن کا آگڑا کروز کر جاتی ہے پچاس دن سے اوپر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں کسان بھائی ادھکتر کسان بھائی کچھ ایسی گلتیاں کر بیرتے ہیں جو پچاس دن کے بعد میں نہیں کرنی چاہیے تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور کون کون سے جروری کام کرنے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کسان بھائی پچاس دن کے بعد میں لیسون کی فصل میں کون سے گلتی کر دیتے ہیں تو کسان بھائی جب لیسون کی فصل پچاس سے سار دن کے اوپر ہو جاتی ہے تو اس سمائے پر لیسون کی فصل میں کند بننا چالو ہو جاتا ہے اور ایسی استطیق میں بہت سارے کسان بھائیوں کے لیسون کی فصل میں پلاپن کی سمجھے دیکھنے کو ملتی ہے تو کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ اس پلاپن کی سمجھے کو ٹھیک کرنے کے لئے اس میں یوریا خات ڈال دیتے ہیں اب کسان بھائیوں یہ ہے سب سے بڑی آپ کی غلطی ہوتی ہے کہ پچاس دن کے بعد جب لیسون کی فصل ہو جاتی ہے تو اس سمائے پر لیسون کی فصل میں یوریا خات ڈالنے کی بلکل بھی جرورت نہیں پڑتی ہے اگر آپ یوریا خات پچاس دن کے بعد میں ڈال رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو یوریا میں نیٹروجن پائی جاتی ہے وہ نیٹروجن پودے کو اچھی گروہ دیتی ہے پرنتو ہمیں پچاس دن کے بعد میں لیسون کی گروہ نہیں بڑھانی ہے بلکہ ہمیں اس میں بننے والے کند کو بڑھا کرنا ہے تو جب آپ یوریا کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیٹروجن ہوتی ہے پودے کی پتیوں کا وکاس کرنے لگ جاتی ہے جس سے اس میں بننے والے کند کا وکاس ہونا بند ہو جاتا ہے اور پتیوں کا وکاس ہونا چال ہو جاتا ہے تو یہ ہے گلتی آپ کو بلکل بھی نہیں کرنی ہے اور پچاس دن کے بعد میں آپ کو یوریا کا اپیوک بلکل بھی اپنی لیسون کی فصل میں نہیں کرنا ہے آپ دوسرے کام کے بات کریں تو اس سمائے پر جو ہے پلاپن آتا ہے تو اب اس پلاپن کو آپ کس پرکار سے دور کر سکتے ہیں تو کسان بھائیوں اس پلاپن کو دور کرنے کے لیے آپ کو اپنی لیسون کی فصل میں کیلسیم نائٹریٹ خاد کا اپیوک کرنا پڑے گا کیلسیم نائٹریٹ اب کسان بھائیوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں بھی نیٹروجن پائے جاتی ہے تو کیلسیم نائٹریٹ میں جو نائٹروجن پائے جاتی ہے وہ نائٹریٹ فور میں پائے جاتی ہے اور اس کا اپیوک کرنے کا صحیح سمائے پچاس دن کے بعد میں ہی ہوتا ہے تو آپ کو پچاس دن کے بعد میں یوریا کا اپیوگ نہ کر کے کیلشم نائٹریٹ کا اپیوگ کرنا ہے جس سے آپ کی لیسون کی فصل میں آنے والا پیلاپن بھی دور ہو جائے گا اور آپ کی لیسون کی اچھی گروت بنے گی اور جو کند بن رہا ہے اس کو مجبودی ملے گی وہ بڑا ہوگا تو آپ کو دوسرا کام لیا کرنا ہے کہ پچاس دن کے بعد میں آپ کو کیلشم نائٹریٹ کا اپیوگ کرنا ہے اسی کے علاوہ کیلشم نائٹریٹ کا جیسے ہی آپ اپیوگ کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو لیسون کی سیچائی کرنا ہے سیچائی جیسے ہی کمپلیٹ ہوتی ہے آپ کو دو سے تین دن بعد میں اس میں 0-34 کا اسپریک کر دینا ہے کیونکہ 50 سے سار دن کے بعد جب لیسون کی فصل میں کند بنتا ہے تو اس سمائے پر لیسون کو فاس پورس کی بھی سب سے زیادہ جورت ہوتی ہے تو 0-34 میں 22% فاس پورس اور 34% پوٹاس پائے جاتا ہے جو لیسون کی فصل میں بننے والے کند کو مجبوطی دیتا ہے اور اس سمائے پر جڑوں کا وکاس اچھی طریقے سے کرنے کے لیے فاس پورس بہت ہی لابدائک ہوتا ہے تو آپ کو 0-34 کا اسپریک جرور کرنا ہے اسی کے ساتھ میں اگر آپ کی لیسون کی فصل میں تھرچ کی سمسیہ آ رہی ہے یا پھر فنگس کی سمسیہ آ رہی ہے تو آپ کو ایک کیٹ ناسک اور ایک فنگی سائٹ کا اسپریک جرور کرنا ہے جب آپ کیٹ ناسک اور فنگی سائٹ کا اسپریک کرتے ہیں تو آپ 0-34 کو بھی ان کے ساتھ بھی ملا کر اسپریک کر سکتے ہیں 0-34 کو آپ کو ایک کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے اسپریک کرنا ہے اور پرتی 15 یا 20 لٹر جو پانی کا پمپ آتا ہے اس میں آپ 100 گرام اس کے مادرہ رکھ سکتے ہیں اور کسان بھائیو یاد رہے آپ جب بھی اسپریک کرتے ہیں تو اس سمائے پر کھیٹ میں نمی ہونا جروری ہے مطلب کی سچائے کرنے کے بعد ہی اسپریک کریں اور چپ کو جرور ملا لے تاکہ آپ کی دوائی کا جو ریجلٹ ہے وہ 100 میں سے 100% آپ کو مل سکے اس سے کسان بھائیو لیسون کی پسل میں پلاپن بھی دور ہوگا بیماریاں بھی دور ہو جائے گی اور جو کند بند رہے اس کو بھی بڑا ہونے میں مجبوطی ملے گی تو کسان بھائیو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیے چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد چھے جوان